ہلو دوستوں آج ہم بات کریں گے The Law of Success بک کے بارے میں یہ بک ایک بہت پاورفل بک ہے اس میں نیپولین ہل نے بہت سارے سکسیسفل لوگوں کا انٹرویو لے کے اور ان کو سمجھ کر بہت سارے رولز کو سمجھایا ہے اس بک کو سن کر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کیسے آپ ایک صحیح گول ڈیسائیڈ کر سکتے ہو اس کے لیے کام کر سکتے ہو اور اسے اچیو کر سکتے ہو تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر ابھی میں آپ سے یہ سوال کرو کہ آپ کی زندگی کا گول کیا ہے تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے یا پھر آپ کو جواب دو گے آتھر یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کا ایک فکسٹ گول ڈیسائیڈ کرنا ہوگا اور یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو بھی آپ کا سپنا ہے اس کے بارے میں سوچیں آتھر یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں نوکری چننا گول نہیں ہوتا ہاں وہ آپ کی جیون کا ایک پڑاو جرور ہو سکتا ہے آپ اپنا ایک صحیح گول چنے اور اس کو پانے کے لیے یہ تین سٹیپس ہمیشہ یاد رکھیں نمبر ون اپنے گول کو ایک کاغج پر لکھیں صرف دماغ میں نہ سوچیں نمبر دو اپنے گول کو پانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو کیا آپ سونا کم کر سکتے ہیں یا آپ دوسروں سے زیادہ محنت کر سکتے ہیں آپ کیا سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں ٹی وی چھوڑ سکتے ہیں پالتو کی چیزوں پر کم دھیان دے سکتے ہیں آپ کو یہ بھی ڈی سائیڈ کرنا ہوگا ان سب چیزوں کو بھی آپ کو ایک کاغج پر لکھنا ہوگا نمبر تھری دن میں کم سے کم بارہ بار اپنے گول کو یاد کریں اس سے آپ کے سبکونشیس کو یاد ہو جائے گا کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں اور وہ اسی دشاں میں کام کرنے لگے گا اور آپ کو کریٹیو آئیڈیاز دینے لگے گا اور یہ سب جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا بھی آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے نمبر دو بیلیو ان یورسل اگر آپ کو لائف میں سفل ہونا ہے تو خود پر وشواس کرنا ہوگا آپ کو بیلیو کرنا ہوگا کہ آپ امیر اور سکسیسفل دونوں بن سکتے ہیں پر بہت سے لوگ ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے اس چیپٹر میں آتھر نے بتایا ہے کہ انسان کو چھے طرح کے ڈر ہمیشہ رہتے ہیں نمبر ون گریبی کا ڈر نمبر دو بڑھاپے کا ڈر نمبر تھری برائی کا ڈر نمبر فور پیار کھونے کا ڈر نمبر فائف بیماری کا ڈر اور نمبر سکس موت کا ڈر اگر آپ کو بھی یہ ڈر ستاتے ہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو پوزیٹیف آٹو سجیشن دیں جسے سیلف ٹاک بھی کہتے ہیں اگر آپ کی سیلف ٹاک سہی ہے تو آپ کے نیگٹیف بیلیفز آپ پر کم اثر کریں گے بار بار ایک پوزیٹیف چیز کو ریپیٹ کرنے سے آپ کے اندر کا ڈر دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے گا آپ کونفیڈنٹ فیل کرنے لگو گے ہمیشہ اپنے ڈر کا سامنا کرنا سیکھئے اپنے ڈر سے دور مت بھاگئے ایکسیپٹ کیجئے کہ ابھی آپ کا ڈر یہ ہے اور پھر اس ڈر کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کیجئے اگر آپ گرنے کے ڈر سے سائیکل نہیں چلائیں گے تو آپ کبھی بھی سائیکل چلانا نہیں سیکھ پائیں گے اور یہی ایٹیٹیوڈ آپ کو اپنی زندگی میں ہر چیز کو اچیف کرنے کے لیے رکھنا ہوگا کہ آپ جتنی بھی بار گریں پھر آپ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں نمبر تھری گیٹ ان دا ہیبیٹ آف سیونگ بہت سے لوگ پہلی سیلری آتے ہی گاڑی یا مہنگی آئٹمز لینے لگ پڑتے ہیں جس سے ان کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کے خرچے اور بڑھ جاتے ہیں جیسے ایک گاڑی کی وجہ سے ہمیشہ پیٹرول کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے اس سے لوگ کبھی بھی سیو نہیں کر پاتے اور ہمیشہ گریبی میں جیتے ہیں لیکک نے اس بک میں ایک فارمولا دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنی سیلری کا صحیح استعمال کیسے کرنا چاہیے گھر کے خرچوں کے لیے آپ پچاس پرسنٹ رکھو اور سیونگ کے لیے بیس پرسنٹ سکشہ کے لیے دس پرسنٹ اور لگزری کے لیے بھی دس پرسنٹ اور باقی کا دس پرسنٹ آپ لائف انشورنس میں لگا دیجئے اس فارمولا کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا سیکھئے سیونگ کرنے سے آپ امیر بن سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے اپنا پیسہ انویسٹ کرنا سیکھ جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا خرچہ کم ہو گیا ہے اور آپ اور زیادہ پیسہ بچا پا رہے ہیں زندگی میں وہی لوگ سفل ہو باتے ہیں جو لوگ ایک لیڈر کی طرح سوچتے ہیں کیا آپ ایسا کرتے ہیں ایک لیڈر کی طرح کام کرنے کے لیے آپ دو چیزوں کو فالو کریں جو بھی آپ کا گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ایک پلان بنائیے اپنے بڑے گول کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیجئے نمبر ٹو پھر ان سٹیپس کو اچیو کرنے کے لیے ایکشن لیجئے جیسے اگر آپ کو فلموں میں ایکٹر بننا ہے تو آپ کیا کریں گے پہلے پیپر پر یہ لکھئے کہ شروع میں آپ کیا کیا کریں گے جاتے ہی کوئی چھوٹی جاب کریں گے پروڈکشن ہاؤسز کی لسٹ بنا لیجئے جہاں ٹرائے کریں گے اور جو بھی آپ کریں گے اس کے بعد لوگوں کو وزٹ کرنا سٹارٹ کیجئے سو سے ملیے ہزار سے ملیے لیکن ملیے بہت سے لوگ یہی مات کھا جاتے ہیں اگر دس بیس ریجیکشن ہو جائیں تو رک جاتے ہیں ایسے کبھی سفلتہ نہیں ملتی ہزاروں ریجیکشن ہونے کے بعد بھی مت رکیے کہ وہ خود تو ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور اگر کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے تو اس کی بھی مدد کرتا ہے پوٹ نمبر فائیف بی کریئیٹیو اگر آپ کو سفل بننا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کریئیٹیو بھی بننا ہوگا بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ لوگ کریئیٹیو جنم سے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جندقی کی ایکسپیرینس بھی یہ آدمی کو کریئیٹیو بنا سکتے ہیں بہت بار ہم پین سے اور بہت سفر کرنے کی وجہ سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں اور بہت بار ہمیں آئیڈیاز بھی آتے ہیں جب ہم نے کوئی پرابلم چھیلی ہوتی ہے تو کئی بار ہمارے دماغ میں اس کا سلویشن بھی آ جاتا ہے اس پرابلم کے گزرنے کے بعد ہمارے دماغ میں اس کا سلویشن آتا ہے ایسے ہی کسی پروڈکٹ کی بھی ڈسکوری ہوتی ہے کریئیٹیویٹی کرنے کے لیے آپ کو نئی نئی چیزیں سیکھنی ہوگی نئی نئی چیزیں سوچنی ہوگی ہمارے آس پاس کافی سارے اگزامپل ہیں جن سے کریئیٹیویٹی پتا چلتی ہے فیس بک ایمازون اولا اوبر اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ بھی اپنی کریئیٹیویٹی کو بڑھانا شروع کیجئے لیکن یہ بھی سمجھئے کہ آپ کو کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اس کو سیکھنا پڑے گا آپ ایک دن میں کریئیٹیو نہیں بن سکتے تو آپ کو جس بھی فیلڈ میں آپ کو کریئیٹیو بننا ہے اس کے لیے آپ کو صحیح کتابوں کو پڑھنا پڑے گا اور صحیح لوگوں کو فالو کرنا پڑے گا اگر کوئی بھی کام ہے اسے سوچ سمجھ کر کریں اور اچھی انرجی کے ساتھ کریں بہت سے لوگ کام کا نام سنتے ہی چہرہ لٹکا لیتے ہیں جب آپ اپنے کام میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رکھیں گے جو کام آپ نے چنا ہے اس کے لیے جب آپ ایکسائٹڈ ہی نہیں ہوں گے تو آپ اس کام کو اچھے سے کیسے کریں گے اگر آپ کو ہمیشہ اپنے کام کو اچھے سے کرنا ہے اور اپنے گول کو انٹرسٹڈ طریقے سے اجیب کرنا ہے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیوائیڈ کیجئے ایک ایک سٹیپ کو اچیف کیجئے اور چھوٹے چھوٹے سٹیپ کو اچیف کرنے پر تھوڑی بہت سیلیبریشن کیجئے اس سے آپ ہمیشہ موٹیویٹ رہو گے بیچ میں بریک بھی لے دے رہیے جس سے آپ کا مائنڈ تھوڑا فریش ہو جائے اور پھر دوبارہ سے کام کیجئے کام کو مزیدار بنائے رکھنے کے لیے آپ اور بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ سے یہ کہتے رہیے میں اپنے کام سے بہت پیار کرتا ہوں ہمارے اندر بہت جروری ہے اگر آپ جوش میں کام کرتے ہو تو بہت بار ہمارا کام بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو سیلف کنٹرول کی بھی جرورت ہے کیونکہ سیلف کنٹرول آپ کے جوش کو صحیح ڈیریکشن ملے جاتا ہے سیلف کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو پورا کریے آپ جیدہ گوسم نہ کریں فالتو میں ٹی وی نہ دیکھیں یا سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اور جو چیز آپ کے دماغ کو صحیح رکھ سکتی ہے آپ کے دماغ کو پوزیٹیو بنا سکتی ہے آپ کے کام کی ہے آپ کے سکلز بڑھا سکتی ہے ان چیزوں کو سیکھتے رہیں یہ سب ایسے کام ہیں جن کو کرنے کے لئے آپ کو سیلف کنٹرول کی ضرورت ہے سیلف کنٹرول آپ کے تب بھی کام آئے گا جب آپ کسی بوری سنگتی میں پڑے ہوئے ہو اگر آپ کے اندر سیلف کنٹرول ہوگا تو آپ کبھی بوری سنگتی میں پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ سیلف کنٹرول میں آپ آویر رہیں گے کہ یہ میرے لئے گلت ہے اور یہ میرے لئے صحیح ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ایک بچہ ہے جس کو ایک بہت بڑا اگزام کوالیفائی کرنا ہے لیکن وہ سارا دن ٹی وی دیکھتا رہتا ہے وہ اپنے دماغ میں تو پوزیٹیو ہے اس میں جوش بھی بہت ہے لیکن سیلف کنٹرول نہیں ہے تو کیا وہ اس اگزام کو کوالیفائی کر پائے گا بلکل نہیں اسی لئے سیلف کنٹرول ہونا بہت جروری ہے اور یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر لائف میں سفل ہونا ہے تو سٹارٹنگ میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو سیکریفائس کرنا ہوگا موج مستی آپ سکسیسول ہونے کے بعد کر سکتے ہو نمبر ایٹ دو مور دین یو آر پیڈ فور اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیسو کے لئے کام کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ سیلری کے لئے آپ کو ایک بزنس من بننا ہے اور آپ ویسے ہی بزنس والی ایک کمپنی میں جوب کرتے ہیں تو آپ وہاں پر سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کمپنی کیسے کام کر رہی ہے اس میں کیسے ایمپلوئیس کا ایک انوائرمنٹ بنایا گیا ہے کیسے اس کمپنی کے فاؤنڈر کام کر رہے ہیں ایمپلوئیس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں کیسے وہ کمپنی اتنا زیادہ پروفٹ کماری ہے اگر آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو پہلے اس کام کو سمجھنا ہوگا اگر آپ صرف پیسوں کے لئے کسی کام کو کر رہے ہو تو تھوڑے دنوں میں آپ اس کام سے بور ہونا شروع کر دوگے آتھر یہاں پر کہتے ہیں کہ جتنا بولا جائے اس سے تھوڑا زیادہ کریے ہو سکے تو باقی لوگوں کی ہیلپ بھی کریے اس سے لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے اور آپ ایز ای لیڈر لوگوں کے سامنے پیش آنے لگو گے لوگوں کی بھیڑ میں آپ سٹینڈ آؤٹ کرنے لگو گے آپ جلدی ہی انر سرکل میں جگہ پالو گے جو سفلتہ کے لئے بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ انر سرکل کے لوگ ہی آپ کو اصلی گیان دے سکتے ہیں آپ ایک فلم ڈیریکٹر کا اگزامپل لیجئے ان کے بہت سارے ایسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ ایسسٹنٹ کا کام اس لئے کرتے ہیں کیونکہ انہیں بھی اس کام کو سیکھنا ہے نمبر نائن ڈیولپ اے پلیزنگ پرسنیلٹی آپ کی پرسنیلٹی آپ کے سکسس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول نبھاتی ہے اس لئے اپنی پرسنیلٹی پر بھی کام کرنے کی بہت جرورت ہے پرسنیلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گورے ہونے چاہیے اس کا کلر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے پرسنیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مینڈ سیٹ اچھا ہونا چاہیے آپ کی ہیلت اچھی ہونی چاہیے اگر آپ کی ہیلت اچھی ہے آپ کا مینڈ سیٹ اچھا ہے تو آپ کی پرسنیلٹی میں وہ چیزیں دکھتی ہیں آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جو بھی کر سکتے ہو وہ کریے اپنے مینڈ سیٹ کو امپروو کرنے کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہو وہ کریے ایکسٹرنل اپیرینس سے زیادہ انٹرنل بیوٹی مائنے رکھتی ہے ہمیشہ مسکرائیے سب سے اچھے سے بات کیجئے سب کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے یہ چیزیں آپ کی پرسنیلیٹی دکھاتی ہے اس سے آپ کا فرینڈ سرکل بڑھے گا آپ کی فرینڈ سرکل میں اچھے اچھے لوگ جڑیں گے آپ کا نیٹورک اور بھی زیادہ بڑا بنے گا جو آپ کی سفلتہ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے نمبر ٹین آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن آج ہمارے آس پاس اتنا شور ہے کہ ہمیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ پاتا جس کی وجہ سے ہم غلط دیسیزن لے لیتے ہیں فور ایکزامپل بہت ساری ایسی ایڈورٹائزمنٹ ہے جو بہت جھوٹ دکھاتی ہے میڈیا کے تھرو آپ کو بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے منپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے آج اس سوشل میڈیا کے دور میں یہ بہت جروری ہے کہ آپ کلیر سوچ پائیں اس کے لیے آپ کو فیکٹس کو دو بھاگوں میں بانٹنا ہوگا نمبر ون ریلیونٹ فیکٹس نمبر دو ارریلیونٹ فیکٹس جو ریلیونٹ فیکٹس یعنی جروری ہو ان پر دھیان دیں ارریلیونٹ فیکٹس کے بارے میں سوچ کر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں مان لیجئے میں نے کوئی ویڈیو بنائیں اور میں نے اس میں کسی بک کے بارے میں کوئی غلط چیز بتا دی اور کسی نے کومنٹ میں آ کر مجھے غلط بتا دیا تو اب میرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں دیکھوں کیا وہ صحیح بول رہا ہے یا وہ غلط بول رہا ہے اگر وہ صحیح بول رہا ہے تو مجھے اس چیز کو ایک سیپٹ کرنا ہوگا اور اس کو ٹھیک کرنا ہوگا اور اس کے لیے معافی بھی مانگنی ہوگی کیونکہ میری وجہ سے ایک غلط انفارمیشن ایک بک کے بارے میں باہر گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے مجھے غلط بتایا میں اب دن رات اسی کے بارے میں سوچتا رہوں کہ میں نے اتنی ساری اچھی چیزیں بتائی لیکن اس نے میری غلطی بری دیان دیا میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی غلطیوں کو صدار ہوں جس میں وہ انسان بھی میری مدد کر رہا ہے مجھے اور آپ کو بھی اس طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے اور irrelevant facts کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں صحیح بتا رہا ہوں اور تب مجھے کوئی غلط بول رہا ہے تو ان چیزوں پر اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی چیز آپ کو اپنے کریئر کے decision لینے میں بھی apply کرنی ہے اس کے بارے میں بھی clearly سوچیں ایسا نہ ہو کہ چار دوستوں نے بول دیا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تو آپ نے بھی اپنا دماغ بنا لیا کہ ہاں میں تو یہی کروں گا چار دوست اور آئے پھر انہوں نے کچھ کہا اور آپ نے اپنا دماغ بنا لیا کہ میں تو یہی کروں گا آپ کو جو بھی کرنا ہے اس کے بارے میں clear طریقے سے سوچیں اگر دوست کچھ بتا بھی رہے ہیں اس کے بارے میں relevant facts دیکھئے اور دیکھئے کیا آپ اس کو کر پائیں گے کیا آپ کو اس میں اگر اگلے پانچ سالوں تک success نہیں ملا تو کیا پھر بھی آپ اس کو کرتے ہوئے خوش رہو گے یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے ہوں گے تب ہی آپ اپنی زندگی کے بارے میں اپنے career کے بارے میں clearly سوچ پاؤ گے کیونکہ ایک بات یاد رکھئے کوئی نہ کوئی talent سب میں ہوتا ہے لیکن اس talent کو صحیح جگہ پر پہنچانے کے لیے جو کام سب سے ضروری ہے وہ ہے آپ کا hard work اور clear طریقے سے سوچنا number 11 concentration یا focus سفلتہ پانے کے لیے آپ کو اپنے goal پر پوری طرح سے focus کرنا پڑے گا مہا بھارت کا example لیتے ہیں ارجن اور چڑیا کی آنکھ والا قصہ تو آپ نے سنائی ہوگا اسے ہی focus کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک بار fail ہونے پر دوسری بار اس چیز کو کرنے سے ہی منع کر دیتے ہیں اگر ایک بار exam clear نہیں ہوا تو وہ دوسری بار اس exam کو دیں گے ہی نہیں اگر ایک بار business میں fail ہو گئے تو وہ دوسری بار اس کو بڑا بنانے کی کوشش کریں گے ہی نہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک business میں fail ہونے کے بعد دوسرا business شروع کر دیتے ہیں اور ایسے کرتے کرتے ہر business میں fail ہوتے جاتے ہیں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بہت بار جب آپ پہلی بار کوئی چیز کرتے ہو تو بہت چانسز ہے کہ آپ اس میں فیل ہو جاؤ گے کیونکہ آپ کے پاس نہ تو اس کو سکسیسول بنانے کے لیے کوئی پروپر ڈاٹا ہے نہ کوئی پروپر ایکسپیرینس ہے اگر آپ کو سفل بننا ہے تو آپ کا فوکس ایک ہی چیز پر ہونا چاہیے آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز میں اگر میں فیل ہو بھی جاؤں تو میں دوبارہ سے اس چیز کو ٹرائے کروں گا جس سے میں اس چیز کو اچیو کر سکوں ایسا ہر فیڈ میں ہوتا ہے چاہے وہ بزنس ہو یوٹیوب ہو کوئی جاب ہو اور کوئی بھی چیز ہو آپ کو ایسا ہر چیز میں کرنا پڑے گا آپ کو اپنا فوکس اس چیز میں سٹرانگلی رکھنا ہوگا نمبر ٹویل ورک ویڈ ادرز اگر آپ کو اپنے گول میں یا اپنے سٹارٹ اپ میں سکسیسول بننا ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی کام کرنا سیکھئے لیکن اپنی ٹیم سوچ سمجھ کر جنیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹیم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگ آپ کی گلتیاں آپ کو بتائیں جو لوگ آپ کی صحیح اور گلت ڈیسیزن آپ کے سامنے لا کر رکھیں اور آپ کو ایمپروف کرنے میں مدد کریں آپ کے پاس ایسے بھی لوگ نہیں ہونے چاہیے جو بس آپ کی گلت چیزوں کو بھی صحیح بتائیں اور ایسے بھی لوگ نہیں ہونے چاہیے جو آپ کو ہر بار گلت ہی اڈوائز تھی اس لیے آپ کا اپنی ٹیم کو بہت اویر ہو کر چننا ہوگا اپنا سٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے اگر آپ کو صحیح ٹیم چاہیے تو آپ کو لوگوں کے انٹرویو لینے ہوگی لوگوں سے بات چیت کرنی ہوگی ان کو سمجھنا ہوگا کہ کیا جس طرح سے آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہے وہ بھی محنت کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں کیا جس طرح سے آپ کا گول ہے اسی طرح سے ان کا بھی گول ہے کیا ان کے اور آپ کے انٹرسٹ میچ ہوتے ہیں اس طرح سے ایک پروپر ٹیم بنائی جاتی ہے تب آپ ایک سٹارٹ اپ پر کام کر سکتے ہو اسی لیے آپ کو اگر سیکسیسفل بننا ہے تو آپ کو دوسروں کے ساتھ کام کرنا سیکھنا ہوگا نمبر تھرٹین لرن فرام مسٹیکس زندگی میں آپ جتنی بھی بار فیل ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے لیے سیکھ ہوتی ہیں میں پہلے بھی یہ بہت بار کہہ چکا ہوں کہ فیل ہونے میں اور ہار ماننے میں فرق ہوتا ہے اگر میں کسی اگزام میں فیل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں دے سکتا میں اس کو کلیر نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کچھ گلتیاں کی اور ان گلتیوں کو مجھے صدارنا پڑے گا تب ہی میں اس اگزام میں پاس ہو پاؤں گا تو یہی چیز آپ کو اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کرنی ہے چاہے وہ جوب ہو بزنس ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو فیلڈ سب ہوتے ہیں جتنے بھی بڑے بزنس من ہیں ان سب نے فیلیر دیکھا ہے جتنے بھی بڑے آفیسرز ہیں انہوں نے بھی فیلیرز دیکھا ہے جتنے بھی بڑے سائنٹسٹ ہوئے انہوں نے بھی فیلیر دیکھا ہے تو اب آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ میں فیل ہو گیا تو اب میں اس چیز کو نہیں کر سکتا جب آپ کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہو تو دھیرے دھیرے آپ کو یہ ایکسپیرینس ہونے لگتا ہے کہ میں یہ گلتی کر رہا ہوں اور مجھے اس گلتی کو صدارنا ہے اور جیسے جیسے آپ اپنی گلتیوں کو صدارتے ہو آپ اس چیز میں اور زیادہ اچھا کرنے لگتے ہو اور دھیرے دھیرے آپ سکسیسفل بن جاتے ہو اسی لیے آپ کا فیلیر آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے اپنے فیلیر سے سیکھئے اور آگے بڑھئے نمبر 14 ٹولرنس آتر کہتے ہیں کہ ہم سب کو سہنشیل بننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پھر چاہے وہ کسی ریلیجن، کاسٹ، جنڈر یا کسی بھی چیز کی بات ہو یا پھر کسی گلتی پر رییکٹ کرنے کی بات ہو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اور بہت سہنشیل ہو کر کسی بھی چیز پر رییکٹ کرنا چاہیے ہر طرح کے انسان کو اچھے سے اپنائیے چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو اس کا جنڈر کچھ ہو اس کی کاسٹ کچھ ہو اس کا ریلیجن کچھ ہو اگر آپ دوسروں کو ریسپیکٹ دیں گے تو تبھی لوگ آپ کو ریسپیکٹ دیں گے ہاں یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی گلتی کرتا ہے اس کو سمجھائیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا سنائیں کہ اس کے مینڈ سیٹ پر وہ بات غلط طریقے سے اثر کریں اور اپنے دماغ میں ایک چیز رکھئے اگر کوئی آپ کو ریسپیکٹ نہیں دے رہا ہے تو اس پہ چلائیے مدھ اس سے اچھے سے بات کیجئے لیکن یاد رکھئے جہاں ریسپیکٹ نہیں ملتی وہاں جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ سامنے سے آ کر اچھے سے بات کرتا ہے تو ہمیشہ سہنشل بن کے رہیے یہاں پر آتھر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے جروری یہ چیز ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیں سفل بننے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور اپنی گلتیوں کو دیکھیں اگر آپ اپنے اندر جھانکیں گے اگر آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زندگی امپروف ہوگی اب یہ بھی سمجھئے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک دن میں نہیں بدل سکتے اس میں سمیں لگتا ہے اور یہ بھی آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا اگر آپ بس دوسرے لوگوں کی گلتیاں دیکھتے جا رہے ہو تو آپ خود کو امپروف نہیں کر پاؤگے کیونکہ آپ کا فوکس ان کے اوپر ہے اپنے اوپر نہیں ہے ایک سکل سیکھنے کے لیے اور اگزامپل آپ کو اگر گٹار بجانا سیکھنا ہے تو آپ دوسرے کو دیکھ کر گٹار بجانا نہیں سیکھ پاؤگے پہلے آپ کے خود کی ہاتھ میں گٹار ہونا چاہیے آپ کو ہر روج پریکٹس کرنی پڑے گی اور یہ چیز ہر فیڈ میں کام آئے گی اس لیے سب سے پہلے اپنے اوپر فوکس کیجئے اپنے اندر جھانکیے اپنی گلتیوں کو امپروف کیجئے اپنے آپ کو ہر روج ایک پرسنٹ پیٹر بنائیے اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں بن سکتا ہر انسان اپنے آپ کو امپروف کر سکتا ہے اس لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کریے اور اس گولڈن رول کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریے اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے زندگی بدلنی ہے تو ایکشن لینے پڑے گے اپنے اوپر وشواس کرنا پڑے گا اپنے اوپر سیلف کنٹرول بھی رکھنا پڑے گا اور اس اپنی پرسنیلٹی کو بھی اچھا بنانا پڑے گا سفلتا کے لیے آپ کو دن رات محنت کرنی پڑے گی تو یہ تھی اس پوری بک کی سمری میں نے اس بک سے یہ سیکھا اگر آپ نے کچھ اور بھی سیکھا ہے تو مجھے کومنٹ میں جرور بتائیے آج کے لیے پس اتنا ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تینکیو سو مچ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا